کوئی امید پیدا ہوئی ہے؟ نظام آپ کے حق میں چل پڑتا ہے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ ہم حق میں ہیں اس تعالیم کے خلاف ایک قرادات ایوان بالا سے آنا تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی جبکہ ایوان بالا سے ایوان زیری پہ ایک سیاسی خودکوش عملہ آج کرنے کی ناکام کشت کی گئی ہے ایک شخص کو جس طریقے سے اندر کر کے اس کا سیکرٹ ٹرائل بنایا جا رہا ہے اندقابات وقت پر ہونے چاہیے تو پھر کون چاہتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے اور معاملات ڈیلے کی طرف جائیں بلہ ہے کوئی بلہ تو نہیں ہے کیوں اتنے ڈلتے ہیں اس بلے سے بلہ ہے معصوم سا بے ضرور سا بلہ ہے لیکڑی کا بلہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلومیٹر دور بلہ نظر آجے تو ان کی طبیعت پر بہت باری پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا اور اب الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے سازش کر کے سینٹ سے اقرارداد منظور کی گئی اس پر آج پی ٹی آئی کے سینئر رینوہ علی محمد خان نے مہر بخاری کے شو میں حیران کن انکشافات کیے آئیں پہلے علی محمد خان اور مہر بخاری کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں محمد خان صاحب آج سینٹ میں جو الیکشن کے التواہ کو لے کر جو قرارداد منظور کی گئی باوجود اس کے کہ کورم پورا نہیں تھا نہ کسی نے نشاندہی کی سب نے منظور کر لی نون لیگ کی طرف سے اس کو اپوز کیا گیا تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اس ملتوی ہونے کی جو قرارداد ہے اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں الیکشن میں التباہ نہیں چاہتی اور یہ جو قرارداد آج پاس ہوئی ہے ایک مزاک ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ عمومی طور پر جمعہ کے دن جمعہ مبارک کی نماز سے پہلے اجلاس ختم ہو جاتا تھا کوئی علم بھی نہیں تھا قرم بھی نہیں تھا اجنرے پہ بھی نہیں تھا اور اچانک سے ایک ریزولوشن آگئی جس کو میری یہاں تک معلومات ابھی تک مجھے پہنچی ہیں تو جو ہمارے ایک ممبر تھے سردار صاحب وہاں تھے قلدیب سنگھ صاحب سردار جی وہاں تھے تو انہوں نے شاید مخالفت کی ہے لیکن چونکہ اچانک سے سارا ہو گیا تو بڑا ہی ایک نامناسب آج یہ عمل ہوا ہے کیونکہ سینٹ آف پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن ہے یہ وہ فورم ہے یہ وہ ملک کا سب سے عالی ایبان ہے جو ملک کو یک جا کرنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے قلیدی کردار ادا کرتا ہے تو یہاں سے آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس جو ہے اس کے خلاف ایک قرارداد کا آنا آرٹیکل دو سو چوبیس کیا کہتا ہے کہ الیکشن آپ کا وقت پہ ہو ساکھ دن کے اندر ہو تو آئین کے خلاف ایک قرارداد ایبان بالا سے آنا تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی جب جرنل الیکشن کے لیے صدر مملک تاریخ دے چکے ہیں جس پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ متفق ہے جس پہ جسٹس محترم پازی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پلیر ڈریکشن دی ہے اور تمام جماعتیں اپنی تیاریاں جو ہیں اب آخری مراحل میں ہیں اس ماحول میں جب ہمارے آمڈ فورسز نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ فل وہ سپورٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو اس ماحول میں اس قرارداد کا آنا یہ تو میں معاف کیلئے گا مجھے کہنا پڑے گا کہ ایبان بالا سے ایبان زیری پہ ایک سیاسی خودکوش عملہ آج کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان یہ قرارداد پیش کرے پاس کرے کہ ایبان زیری میں جہاں سے وزیراعظم آتا ہے جہاں سے آپ کی فائننس بل جنریٹ ہوتے ہیں جو اصل ایبان ہے ایبان کے امیدوں کا ترجمان ہے اس میں الیکشن ہی نہ ہو تو پھر کیا پاکستان کی جمہوریت کو ڈھیریل کرنے کی آج کوشش کی گئی ہے تو یہ کس کی طرف سے کوشش ہے اگر ساری جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے تو پھر کون چاہتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے اور معاملات ڈیلے کی طرف جائیں یہ تو جن لوگوں نے آج پاس کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ طریق انصاف تو پاکستان کی جماعتیں جو ایلیکشن کرانے کیلئے ہمیں اتنے پاپڑ بھیلنے پڑے کہ ہمارا اپنا چیرمن جیل میں پہنچ گیا ہے میرے جائے سے لوگ وہ بھی کوئی اسی اسی دن چکیاں کاٹ کے نکل آئے ہیں لیکن ان لوگوں سے پوچھے جو الیکشن سے باگ رہے ہیں جن کو الیکشن کی باگ کریں تین دن کو نید نہیں آتی گرم دودھ کے ساتھ گولی کھلانی پڑتی ہے تب ان کو نید آتی ہے یہ الیکشن ان کی چیر بن گئی ہے یہ پیپل پارٹی کی بھی چیڑ بن گئی ہے لیکن میاں صاحب کی تو چیڑی بن گئی ہے ہمیں تو بھولے گئے نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو پاکستان پیپل پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو آپ دیکھیں نا افنان اللہ سینیٹر افنان اللہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے انہوں نے بھرپور اس کی مخالفت کی اور وجوہات بتائی ہیں کہ کن کن وجوہات کے بنا پر پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں ہمارا سب سے بڑا فرم ہماری کور کمیٹی ہے سٹنگ چیرمن ہمارا عمران خان صاحب کا ترجمان ہے ہماری جماعت کا اس وچہ اس کا موقع کلیر ہو گیا بات ختم طریق انصاف آٹھ فروری سے ایک دن ڈیلے نہیں جاتی آج کی تاریخ میں شہباد شریف اور نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب بیناول صاحب کا مولانا صاحب کا ایون جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج لکھ صاحب کا ان کے بیانات میری نظر سے نہیں حضرے ہو سکتا ہے میری معلومات کمزور ہوں ابھی میان جعوید لطیف صاحب میرے پروگرام میں تھے آپ سے پہلے ہاں ٹھیک ہے لیکن نمائندگی تو کرتے ہیں ناپنی جماعت کی وہ تو میان صاحب کو آخری امید بھی قرار دے رہے ہیں وہ تو ووٹ کا بدلہ وہ تو پتہ نہیں ہماری سوشل میڈیا میرے خیال میں فالغ کرنے لگے ہیں تو تحریکین صاحب تو قانونی مشکلات میں اتنا علجی بھی ہے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے ابھی تو آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے جو امیدوار ہیں انہوں نے بلے پر الیکشن لڑنا یا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے آپ کی کیا تیاری ہے نہ اس طریقے سے کیمپین کی ہے اس بار نہ اس طریقے سے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں کیسے آپ لوگ الیکشن میں اتریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اتریں گے عوام ادھار کھائے بیٹی ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب بلے بلے آئیں گے اور وہ ان کو اپنے جو ہے نا ایک پیار سے ان کو ایک کھپا لگا کے واپس کریں گے بلے کو یا عمران خان تاپی جماعت کو جو بھی نشان بلے چلیں یہ بات کرتے تھے تاکہ ہمارے یار لوگ جو ہیں جو ہمارے رقیب ہیں وہ بھی تھوڑا خوش ہو جائیں ان کو بلے سے ویسے بڑی چڑ ہے میں نے کل یہ بات کی تھی کہ بلہ ہے بلہ تو نہیں ہے کیوں اتنے لڑتے ہیں اس بلے سے بلہ ہے معصوم سا بے ضررر سا بلہ ہے لیکڑی کا بلہ ہے یہ بلہ ہے یہ بلہ ہے جس سے نون ڈیگ اور پیپل پارٹی اور مولانا صاحب کو تو میں کہتا ہوں مولانا صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلومیٹر دور بلہ نظر آجائے تو ان کی طبیعت پر بہت بہاری پڑتا ہے یہ تو بلہ تو نہیں ہے یہ تو ایک انتخابی نشان ایک جماعت کا ہماری تیاری مکمل یہ فکر نہ کریں الیکشن کا ڈول بجھنے دیں اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کیا واقعی تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ سے انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے لیکن ملے تو کوئی ایسی ادرت کاملہ میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں کسی کے دلوں کا حال جان سکھوں میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو اور اس بات کی سپورٹ میں جسٹس آف پاکستان نے رات کو عدالت لگا کے حکم دیا اور ان کے حکم سے جڑول جاری ہوا کہ الیکشن وقت پہ ہو اب وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا کہ ان کا بھی فیصلہ انہیں نے نہیں کیا ہم نے کبھی بھی ججز کو ذاتی جو ٹارگٹ نہیں کیا یہ عزاز یہ ٹروفی مسلم لیگ نون کے پاس ہی ہے اور ان کے پاس ہی رہے تو بہتر ہے اگر بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تحریک انصاف کو تو نیکس پلان پلان بی کیا ہے کس سٹراتیجی کے ساتھ آپ میدان میں اتریں گے بلہ آئے گا چلی یہ تو امید ہے لیکن ہر ورس سے ورس چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے لیکن اب لوگ تو آپ لوگوں کو کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے پہلے تو جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا ہر دوسرے پی ٹی آئی کے کیانڈیڈیٹ کے جو کاغذاتیں ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا اب ایک ریلیف بھی ملنا شروع ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور لوگ بھی ہیں جن کے کاغذاتیں نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب کو مجھے کہنے دیجئے جی آپ کوئی امید پیدا ہوئی ہے مجھے کہنے دیجئے کہ ہر کوئی شخص صرف سیاست میں نہیں لیکن ہر کوئی شخص جو حق پہ ہو جو سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اسے قلع بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عدالت میں یہ سارا نظام آپ کے حق میں چل پڑتا ہے اگر اللہ آپ کے ساتھ اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پہ ہیں اس وجہ سے ہم پر امید ہیں ہم پر امید کیوں ہیں ہمیں کسی کسی جلد نے کوئی آنکھ نہیں ماری نہ ہمیں کنی اور سے کوئی اشارہ آیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا دن یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم حق پہ ہیں اس لی ہمیں تقنیف اٹھائی ہے ہمارا لیڈر بھی جیل میں ہے میرے جیل میں ہیں میرے جیل میں نے بھی جیلے کاٹی ہیں لیکن چونکہ ہم حق پہ ہیں ہم پر امید ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد آئی کی کیونکہ نصر من اللہ وفتح قریب بلکل صحیح کل جو رویہ رہا عبران خان صاحب کا الیکشن کمیشن کے ارکان کے ساتھ جب ہیرنگ ہو رہی تھی تو فرد جن جب آیت کی گئی الیکشن کمیشن کیا وہاں تھی جب ہیرنگ ہو رہی تھی کوئی میڈیا کا بندہ وہاں تھا جی کوئی میڈیا کا بندہ وہاں تھا آپ بتائیں نہیں آپ یہ بتائیں نا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ ان پر جو سابق وزیراعظم ہے اس طرح تو ان پر ایک اور توہینی عدالت توہینی الیکشن کمیشن لگے گا تو کیا یہ حالات زیادہ خراب نہیں ہو رہے تحریک انصاف کے لئے جب کیسز کی بھرمار ہے جب ہر مسئلہ آپ لوگوں کا عدالتوں میں ہے تو پھر اس طرح کے جو روئیے ہیں کیا اور نقصان نہیں پہنچائیں گے دہشتگرد تو نہیں ہے ملک دشمن ہے جس کو اس طرح اندر رکھے جو ہے سٹیکر ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ ملک کا سابق وزیراعظم ہے آپ جیسے لوگوں کو کیوں اجازت نہیں ہے کیوں کیمرہ نہیں جا سکتا کیوں پروپر کبریج نہیں ہو سکتی اوپن ٹرائل کریں کس چیز کو چھپانے کی کوش کریں ایک شخص کو جس طرح سے اندر کر کے اس کا سٹیکر ٹرائل بنایا جا رہا ہے اس پر فرد جرم آئے دیں کی جاری ہیں سارا کچھ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا پاکستان کی ساری تباہی قسم ادار جب وہ عمران خان صاحب یہ پاکستان خزانہ وہ لوٹ کے کھا گیا یہ چالیس پہنٹالیہ سال سے ملک کی تباہی وہ کر گئے ادارے وہ پیچ گئے سارا کچھ اس نہیں کیا جو سارا پکڑ جو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اس کا بلہ بھی آپ چھین لو اس سے نکلنے کا حکمی چھین لو الیکشن لڑنے کا حکمی چھین لو زبردست لیول پلائنگ پیڑ لے ویسے انصاف ہو رہا ہے میر بخاری اور علی ممن خان کی گفتگو سنی علی ممن خان سے جب میر بخاری نے کہا کہ اب آپ کو کچھ رلیف ملنا شروع ہوا ہے اس پر علی ممن خان نے کہا کہ ہم حق پر کھڑے ہیں اور ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہے کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا علی ممن خان نے کہا کہ اس وقت ساری سیاسی جماتیں ہمارے بلے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بلہ ہے کوئی بلہ تو نہیں ہے کہ آپ اس بلے سے اتنا ڈر رہے ہیں علی ممن خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کو تو ایک کلومیٹر دور بلہ آ جائے تو وہ اس سے دور باغتے ہیں ان تمام جماعتوں کو اب نین نہیں آتی اتنا زیادہ الیکشن کے نام سے یہ چھٹے ہیں کہ یہ دودھ کے ساتھ نین کی گولیاں کھاتے ہیں تب ان کو جا کر نین آتی ہے علی ممن خان نے کہا کہ جب یہ ہر طرح سے پی ٹی آئی کو دبانے میں نقام ہو چکے ہیں تو اب یہ الیکشن ڈلے کرانے کے لیے قراردار لے کر آگے ہیں جو کہ آئین کے بالکل منافع ہے اور ملکی تاریخ میں ایسی قراردار سینٹ سے پہلی مردوہ آئین کے خلاف منظور کی گئی ہے ناظرین آپ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باقے میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اللہ حافظ